جسٹس شاہد کریم نے دنیا میں ہونے والی فوجی بغاوتوں اور غداری کے مقدموں میں دی گئی سزاؤں کے حوالے دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غداری کی سزاؤں سے متعلق آئین پاکستان کے علاوہ امریکہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک اور بلیک لاؤ سمیت مختلف ڈکشنریز کے حوالے بھی دیئے ہیں جسٹس شاہد کریم نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے خصوصی عدالت کے سربراہ کے فیصلے کا مسودہ پڑھا ہے اور میں سوائے پیراغراف 66 اس کے نتائج اور سزا سے اتفاق کرتا ہوں جسٹس شاہد نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 6 ایک آئینی جرم ہے اور یہ وہ واحد جرم ہے جس کی وضاحت آئین پاکستان میں دی گئی ہے آرٹیکل 6 فوجی بغاوت کے ذریعے آئین سے انحراف کرنے کی راہ میں ایک دفاعی انتظام ہے دنیا کے تقریباً ہر ملک کے آئین میں غداری کی سزائیں موجود ہیں امریکی آئین میں غداری کو سیاسی جرم قرار دیا گیا ہے اسی طرح برطانوی قوانین میں غداری اور اس سے منسلک جرائم کو ریاست اور اس کی سیکیورٹی کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے برطانیہ میں 1998 سے پہلے تک غداری کی سزا موت تھی جسے 1998 میں سزائیں موت سے عمر قید میں بدل دیا گیا جیسے شاہد کریم نے فیصلے میں جرمنی میں سنگین غداری کے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جرمنی کے آئینی احکامات کے خلاف کیے گئے اقدامات پر عمر قید یا پھر دس سال قید کی سزائیں انہوں نے فیصلے میں دنیا میں فوجی بغاوتوں پر ہونے والی سزائوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور اس حوالے سے جنوبی کوریا میں دسمبر 1989 میں ہونے والی فوجی بغاوت اور پھر بعد میں اس بغاوت کے مرتقب فوجی افسران کے خلاف 1996 میں آنے والے عدالتی فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے جسیس شاہد کریم کے مطابق جنوبی کوریا کا تجربہ بہت منفرین ہے اور اسے کامیاب فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف دنیا کا پہلا عدالتی فیصلہ کہا جاتا ہے جس میں فوجی بغاوت کر کے اقتدار میں آنے والے دو سابق صدور کو قید کی سزائیں سنائی گئیں اسی طرح جسیس شاہد کریم نے یونان میں فوجی بغاوت کے ذریعے 1967 سے 1974 تک بڑھ سر اقتدار رہنے والے فوجی حکمرانوں کے خلاف بھی مقدمے کا حوالہ دیا جس میں عدالت نے فوجی بغاوت کے مرتقب تین فوجی افسران کو سنگین غداری کا مرتقب قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی جس سے عوام کا اعتماد اداروں پر بہال ہوا جیسے شاہد کریم نے یونان میں فوجی افسران کے ایک مقدمے کی عدالتی کاروائی بیان کی جس میں سنگین غداری کے مقدمے کا سامنا کرنے والے فوجی حکومت کے افسر کا کہنا تھا کہ وہ صرف تاریخ اور یونان کے عوام کو جواب دے ہیں جس پر عدالت کے جج نے رماز دیئے تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تاریخ اس عدالت سے غیر حاضر ہے اپنے فیصلے میں جس سے شاہد کریم نے بقاعدہ طور پر حوالہ دیا جس میں غداری کی سزا کے اعتقائی عمل کی تاریخ بتائی گئی ہے انہوں نے انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا کا حوالہ دیا جس میں غداری کی سزا کا اعتقائی عمل بتایا گیا ہے جس کے بعد جسٹس شاہد کریم لکھتے ہیں کہ غداری کے جرم سے متعلق بیانات صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتنا قابل مضمت ہے اور اس میں فرد جرم آئید کرنے کے قوانین اور سزا بھی عام کیسز کے مقابلے میں انتہائی سخت ہے اور جو اس جرم کی دنیا میں داخل ہوگا اس کے مطابق اسے انتہائی سزا ملے گی جس شاہد کریم نے فیصلے کے آخر میں لکھا کہ جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ مجھے بینچ کے سربرا جس اس وقار احمد سیٹ کے پیرا 66 سے اختلاف ہے اس کے قانون میں کوئی بنیاد نہیں ہے یہ اس عدالت کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہوگا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ مجرم کو سزا موت دی جائے